شیعوں کو علمی انداز میں پیش کرتا ہوں مناظرہ نہیں کرتا ہمارے ہاں ختم نبوت کا مسئلہ حل ہے غدیر کا اعلان صرف اہلی کو دکھانے کا اعلان نہیں تھا ختم نبوت کا اعلان تھا یہ مامت یہ مامت کو ماننا ختم نبوت کے عقیدے کی بنیاد پر ہے ہم امامت کو مانتے ہیں نا امام کا مطلب یہ ہے کہ نبوت ختم امامت شروع اور اب بھی آئے گا وہ جس کا یواتِ اُسْمِ اُسْمِ اس کا نام بھی میرے نام جیسا ہوگا یم لَوْلَّهُ الْعَرْضَ بِهِ بِهِ یم لَوْلَّهُ بِهِ الْعَرْضَ كِسْتَ وَعَدْلَى کَمَا مُلِعَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا جیسے ظلم و جور سے پر ہوگا ایسی طریقے پہ وہ جو اُس کے نام پہ آئے گا کیا سمجھتے ہو قیامت کم آئے گی اُس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب پیغمبر کا فرزند اس دنیا کے اندر نہیں آئے گا مانتے ہو خود پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر ایک دن بھی باقی رہ گیا قیامت سے تو خدا اس کو چالیس سال کے برابر کر دے گا تاکہ مہدی کا ظہور ہو اور اس کی حکمرانی ہو خاتن عبوغت کو مانتے ہو تو مہدی برحق کو مانتے ہیں سارے مسلمان مت اعتراض کیا کرو یہ فرق تم میں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں پیدا ہو چکا ہے کچھ کہتے ہیں ابھی پیدا ہوگا لیکن مہدی کو سب مانتے ہیں کوئی شکسنکار نہیں کرتا قیامت سے پہلے مہدی کا آنا ضروری اور مہدی کا آنا بھی ختم نبوغت کی دلیل ہے کس کھاتے میں پڑے ہو آپ ختم نبوغت کی مجھے اور شیعوں کو کسی شیعہ کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے ہم امامت کو مانتے ہیں اور امامت ختم نبوغت کی واضح دلیل ہے مجھے اور شیعہ کو دلیل ہے